آدھاب آدھے ہم ملاقات کر رہے ہیں مشہور شاعر اور سرود پلئیر امیت کو سوامی صاحب سے تو آئیے جانتے ہیں ان کے زندگی کے اب تک کے سفر کے بارے میں غم یوں دن رات کا دستور نہیں تھا اس وقت میں کسی رنج سے معذور نہیں تھا اس وقت غم یوں دن رات کا دستور نہیں تھا اس وقت میں کسی رنج سے معذور نہیں تھا اس وقت میری انگلی میں بھی اس وقت انگوٹھی نہیں تھی میری انگلی میں بھی اس وقت انگوٹھی نہیں تھی مانگ میں تیری بھی سندور نہیں تھا اس وقت مانگ میں تیری بھی سندور نہیں تھا اس وقت تو بھی تب گھر کے مسائل سے پریشان نہ تھی تو بھی تب گھر کے مسائل سے پریشان نہ تھی میں بھی حالات سے مجبور نہیں تھا اس وقت میں بھی حالات سے مجبور نہیں تھا اس وقت ہمارے یہاں کے شاعر ہیں بڑے نامی گرامی شاعر شین کا اپنی نظام شہاب آپ کی باتوں سے ان کا ایک شہر یاد آ رہا ہے کہ اگر خود زرے کو بھی کوئی دیکھنے والا تو وہ بھی مہرے منبر دکھائی دیتا ہے تو یہ تو آپ کی دیدہ ہے بینہ کا کمال ہے کہ آپ مجھے قطرے میں دجلہ دیکھ رہے ہیں یہ قطرہ جو ہے ساندر دیکھ رہا ہے اس میں اسی کے ساتھ آگے بہنے کا خواہش مند ہے تو چلیں آپ بہت بہت شہر مند ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لئے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ جوڑ کریں کہ اچھا لگے گا میری بڑی خوشکسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ساندر دکھو شروع کرتے ہیں میں اس سے پہلے میرا سوال ہمیشہ جو ہمارے میمان ہوتے ہم سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بیسکلی آپ کا جو ہے جائے بچن کیا ہے آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں سواسر اپنے بارے کو اگر آپ ہماری ناظرین کو بتائیں تو لوگ آپ کو بہتر جان پائیں گے جی میری پیتائش بھیکہ نیر کی ہے اور میں یہیں پلا بڑھا ہوں میری پیتائش ایک ویشنو برہمن پریوار میں ہوئی ہے اور ہمارے گھر میں بلکل ایک بکتی کا ماحول ہے اور کرشن بھکٹ پریوار سے ہیں ویشنو پریوار سے ہیں اور میرا پیتائجی اور میرے دادا جی وغیرہ سب اسی پرمپرہ سے جڑے رہے میرے پیتائجی نے ستار سیکھا استاد علیق پرخان صاحب سے تو وہ ستار پھر وہ بڑے ستار نواز ہوئی میرے پیتائجی پندک جشکرن بو سوامی جی میرے پریوار میں ویسے اور مختلف قرون کا بڑا رہا ہے میرے بڑے بھائی صاحب سدھیر تیلنگ صاحب کائٹونسٹ تھے جن کو پتنشری میں ملا تھا بدکشمتی سے وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں ابھی ایک اور میرے بھائی ہے راجیش تیلنگ جنہیں آپ OTT میں بہت سار بہت دیکھ رہے ہوں گے فیکٹر ہیں نیشنی سے گریجویٹ ہیں میں اور میرا ایک جڑوہ بھائی اسیت اسیت ستار بجاتے ہیں اور میں سروض بجاتا ہوں ہم دونوں جڑوہ ہیں اور سروض بجاتا کے پروگرامز مختلف جگہ پر کرتے رہتے ہیں اور تھوڑے بہت لوگ جانتے بھی ہیں اس سلسلے میں ہم لوگوں کو تو یہ چھوٹی سی میری ایک میرا تاریخ ہے اور جو خاص بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پرد ویشنو پرمپرہ اور سنسکرٹ اور اس کے زبان بھولنے والے لوگ بھی اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ میرے پیتا جی نے زبان کا ہمیں شروع سے ہی ایک ہٹی میں پلائی کی مختلف زبان آپ جتنی بھی سیکھیں بہت بڑیا ہے تو پچپن سے ہی سور اور تلسی کے ساتھ غالب اور وہ سب پڑھنا شروع ہم نے کر دیا تھا تو یہ ہماری قسمتی رہی دونوں بھائیوں کی کہ پٹا جی کے چرنوں میں ان کے قطبوں میں بیٹھ کر ہم نے سنگیت کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کے بہترین ساہت کے پڑھنے کا بڑا ہمیں کا ملا خاص طور سے پھر ہماری دونوں بھائیوں کی جو رچی ہے وہ پردو پویٹری میں بہت خصوصا آگئی اور شروع سے غالب فیض پراک میر سب کو پڑھا ہم تو بہت خوش 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 کسمتی رہی اور اس سے بڑا سا زبان کے لگاؤ بھی رہا تو یہ اس وجہ سے ایک بار گناہیں کہ کیونکہ آپ کے فیملی جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ میوزیکل ہے اور جیسا کہ آپ فیملی ساتھ تو ضروری ہے کہ آپ کو زیادہ دیفت نہیں آئی ہوگی اس طرف رخ کرنے میں سرود پلیئر بننے میں لیکن آپ نے عمر میں آپ کو لگا کہ آپ کو سیکھ نا ہے اور اس کی طرف آپ کا روز خان ہے آپ کا شوق کس عمر میں ہوا دیکھئے ہمارے دونوں بھائیوں کا جہاں تک طفال ہے تو یہ جب سے دونوں بھائیوں نے ستار ہی شروع کیا تھا لیکن ہم دونوں ستار بجاتے تھے اور ایک بار یہ ہوا کہ میری پیتا جی کے استاد علی برحان شاہد کا شروع میں نے سنا تو مجھے اندر سے لگا کہ یہ چیز ہے جو مجھے سیکھ نی چاہیے اگلے دن میں نے بیتادی سے کہ میں مجھے سکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بلکل ضرور کہ انہوں نے مجھے سرود نہ کر دیا اور پھر ان کی تعلیم شروع ہوئی تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر دوب دوبی تھوڑا بہت آیا وہ آگیا مجھے راجستان کی مٹی ہے اس مٹی میں ہی سندیت میں ہے وہاں کا ہر شخص لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بجاتا ہے سرود ہو کیونکہ جب بھی ہم راجستان بگین ار کی طرف جانا ہوا ہے تو وہاں کے ہر شخص میں میوزیکل اس کے خون میں بلڈ میں ہوتا اور آپ کی بات آپ نے یہ مراد صاحب یاد ہے مراد علی صاحب ہم نے کیا تھا مراد علی بھائی ہے مجھے لگتا ہے میں جڑو ہونے کا بڑا فائدہ ہے لگتا ہے آم اچھا امید سر آپ نے زبان کیا عمر میں مطلب زبان شروع کیا سپول ٹائم تھا یا کاللج میں آپ چکے تھے نہیں دیکھئے میں جیسا آپ کو بتایا کی ہمارے پیتا جی کو زبانوں کا شوق تھا وہ Sanskrit اور Hindi اور وہ جانتے ہی تھے کیونکہ وہ علی پر خان صاحب کے پاس رہے 5-7 سال انہوں نے کلکٹا میں سکھا تو he was fluent in Bengali also تو Bengali بھی جانتے تھے اور کچھ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے ماہ ایسا رہا ہوگا کہ انہوں نے Urdu بھی سکھ لی کیونکہ ہمارے پریوار میں اور میرے نانا بھی Urdu بڑھ لکھ سکتے تھے میرے پیٹا بھی کو Urdu لکھنا پڑنا آتا تھا اور ساری اور زبانوں کا شوق تھا تو انہوں نے ہم پر بھی کوئی بابندیاں نہیں لگائی جو اچھا وہ سکھے جو اچھا ہے وہ لگے اور خاص طور پر پڑھتے رہتے تھے تو غالب ان کے لائیدری میں غالب فیز وغیرہ سارے سکھن ہمارے دیوان غالب یہ ہم نے بچپن سے دیکھے تھے تو کیا کہنے کوئی پڑھتے پڑھتے پھر ایک ہمارے دو تھے جن کو کوئی دیوان غالب دے گیا تھا تو ان سے پڑھانے کیا تو ہم لے آئے گونو آئی تو پہلے شروع شروع میں غالب سمجھ میں نہیں آتے ابھی بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس کے جو خنائی اہمیت تھی جو اس کی ریدم تھی وہ بڑے ایز موسیشن بہت اچھا لگتا تھا تو بات دی 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 اور پھر پتا جی نے ہمیں زبان اس کی رسم خط بھی سکھایا تو سلسلے آگے بڑھائے آپ پھر سلسل آگے بڑھ سلسل آمیت صاحب جیسے آپ سکول ٹائم اور کولیس ٹائم جب تھا تو آپ نے کلچھل پروگرام میں ضروری ہے کہ آپ پارٹ سپریٹ کیا ہوگا لیکن آپ نے زندگی پہلا پرپورمنس کر دیا تھا بچپنے کا تھا یا بلکل مجھے جو جہاں تک یاد آتا ہے یہ پڑا سا پلیٹ تھا لگ 14-15 سال کے اوہے بلکل بھائی پسند پنچ می گئی پروگرام تھا بلکل رہی دیا تھا اس دن کی بات یہ پسند پروگرام کے سلسلے میں کئی باہر گئے ہوئی تو ڈرسا بھی لگ پروگرام لیکن اچھا رہا لوگوں نے پسند کیا اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہوئی اور شائر آپ نے مطلب اس کی طرف پوری طرح رکھ کیا شائری کی طرف بڑھنا ہے شائری پڑھتے پڑھنا تو شروع سے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ چلی رہا لیکن لکھنا بہت دیل سے شروع کیا یعنی آج آپ دیکھیں تو مجھے آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں لیکن پہلے بہت کم میرا جیسے فید صاحب کہتے ہیں کہ ہم پروری لاؤ خلم کرتے رہیں جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے دل پہ گزرتی ہے تو رقم ہو گا رہا رقم کرتے گیا اور آپ ماشاءاللہ کی آواز بہت اچھی ہے اور کیونکہ ضروری آپ کا میوزک سے تعلق ہے تو ریاض بہت بہت اچھی پکڑ ہے تو یہ جب آپ نے مشاعروں میں قدم رکھا تو کس طریقے سے آوڈینس نے آپ کو اپنے بیش پایا اور کس طریقے سے آپ سلسلہ کیس طریقے سے بڑت اس کے بارے میں ایک بات آپ کے ساتھ یہ جوڑنا چاہتا ہوں کی میں جیسے چکی میں آپ جیسا بتایا کہ میں سرور بجاتا ہوں انگیان کلاسیکل میوزیشن تو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کی چونکہ میرا جو میوزک ہے وہ اید کو کھوچتے میں شاید شایری شروع کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی مجھے ایسا لگتا چونکہ میرا مجھ ایب سرکت ہے تو ایک جگہ شاید الفاظ کی تلاش رہی ہو میں اپنے آپ کو ایکس پیس کرنا چاہ رہا ہوں اس میں الفاظ کی ضرورت پڑ رہی ہو تو شاید اس جیسے شاعری میں آیا شاعری جی طرف آپ رہے رہے لوگ سنتے رہے اور اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا اور آپ کی دعاوں سے بڑے مشاعروں میں بھی جانا ہوا ہے چھوٹے میں بھی جاتے رہتے ہیں تو آپ جیسے لوگوں سے ہم جاری رکھیں گے لیکن چاہیں گے اگر آپ اپنے شاعری کے ساتھانے سے کچھ آپ سنا سکھیں میں سوچ رہا تھا کہ مشاعروں میں اکثر غزلے ہم سناتے رہتے ہیں تو نظمہ سنوانے کا موقع نہیں جاتا تو دلکل سر یہ آپ کا مقصہ آپ جو چاہز میں آپ کی خدمت میں آرز کرنا چاہتا ہوں جی 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 ایک نظم ہے پاسورڈ میں پاسورڈ سے سوکر کرتا ہوں پاسورڈ ہے جی اس کو اس سے نئے لوگ کافی اپنے آپ کو کنیکٹ کر پائیں گے تو برز ہے کہ زمانہ ایک وہ بھی تھا زمانہ ایک وہ بھی تھا کہ میرے راستے میں آبی جاتی گر کوئی مشکل تو تیرا نام ہی میرے لئے مشکل کشا تھا جیسے کوئی قفل ابجد تو وہ نیومرکل زمانہ ایک وہ بھی تھا کہ میرے راستے میں آبی جاتی گر کوئی مشکل تو تیرا نام ہی میرے لئے مشکل کشا تھا جیسے کوئی قفل ابجد جس سے کھل جاتے تھے سارے بند دروازے وہ دروازے جن سے ہو کے جاتے تھے میری دنیا کے سب رستے مسررت کی صغیرہ ہیں محبت کی گزرگا ہیں زمانہ ایک یہ بھی ہے زمانہ ایک یہ بھی ہے ہمارے بیچ کتنا فاصلہ ہے اور ہمارے راستے کتنے الگ ہیں پھر بھی میری دنیا کے سارے بند دروازے تیرے ہی نام کی چادوی سے کھلتے ہیں تیرے ہی نام پر رکھے ہوئے ہیں میں سارے پاسورڈ ہوں دنیا بہت ہی اچھا بہت شکریہ جی 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 بلکل اس کا عنوان ہے وال پیپر وال پیپر ساتھ میں دونوں کی بس یہ آخری تصویر ہے ساتھ دونوں کی بس یہ آخری تصویر ہے وقت رخصت آخری لمحوں کا کوئی بوجھ لے کر لوٹ نہ آسا نہیں تھا اس لئے میں نے کچھ بے یقین سے ہی پوچھا تھا چلو نہ ساتھ میں تصویر لیتے ہیں وقت رخصت آخری لمحوں کا کوئی بوجھ لے کر لوٹ نہ آسا نہیں تھا اس لئے میں بھی کچھ بے یقین سے ہی پوچھا تھا چلو نہ ساتھ میں تصویر لیتے ہیں رزشت وقت کی کوئی قدورت دل میں لے کر لوٹ نہ اچھا نہ ہوتا اس لئے تو تم نے بھی شاید یوں ہی آدھے من سے کچھ والی تی جس میں ہاتھ تو کاندھے پہ ہیں ایک دوسرے کے پر ہمارے درمین کا فاصلہ ساتھ میں دونوں کی آخری تصویر ہے جو والپیپر میں میرے ابھی لگی ہے والپیپر میں میرے ابھی لگی ہے وہاں کیا کہنے ہی ساتھ آپ کے الگ ہی آپ بے میں جا ساتھ ہیں الگ راستے ہمار کر ساتھ ہیں اور دیکھیں سوری یہی یہ بہت بہت پاسورڈ اور والپیپر آپ ان طریقے کے تمام مضمون اور تمام ٹوپک کو آپ اپنے نظموں کے وضلوں میں سما سکتے ہیں بہت اچھا آپ کے سر یہ نئے سیکھنے والوں کو بہت ہمت دے گئی شکریہ بہت میرا کوشن یہ ہے کہ سرود جو آج ایک انسٹرومنٹ ہے اور اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ نئے انسٹرومنٹ سے اجاز ہو گئے ہیں اب تو لوگ ڈببہ وغیرے سے بھی بجانے لگ گئے ہیں تو کیا اس کا کیا فیوچر ہے مطلب اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو کیا فیوچر ہے کیا تک اس کو جو لے جا سکتا ہے دیکھ اب جتنے بھی خنون ہیں یا آسناف ہیں جتنے بھی وہ ایک تو سیکھنے کے لئے بہت سارے ایویوز آپ کے پاس آگئے ہیں اور مجھے لگتا ہے پہلے سے بہتر سمجھ ہے ہر چیز کے لئے پرفارمنگ آرٹس کے لئے بھی اور پرفارمرز کے لئے بھی فیوچر بہت مجھے برائٹ لگتا ہے کیونکہ ایک تو لوگوں کے پاس سیکھنے کا ایویو زیادہ ہیں ٹیکنالوجی اتنی آگے آگئی ہے کہ پہلے آپ کو پاس اگر ہم دیش میں بہتر بھی آن لائن لوگ سیکھتے ہیں تو اس وجہ سے سیکھنا آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی ہمیں بہت ساری چیزوں کے لئے بہت ہمیں اینیبل کرتی ہے کہ ہم اپنے ریاض کو آسان بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پورا مارکیٹ ہمارے لئے محنت اور لگن اور ایڈکیشن دھائیں بلک اچھے سار ضروری ہے کہ انسرومنٹس ہم کوئی بھی انسرومنٹس بجاتے ہیں سار یہ ہوتا ہے جیسے کہ انسرومنٹس کے لفظ نہیں ہوتا اس کے لئے لفظ کی ضلوت ہوتی ہے جو آپ کی فیلنگز کو یا جذبات کو ایکسپریس کرتا ہے کوئی میرا اجابتی ہو سکتا ہے اجابتی اجابتی معاملہ ہو سکتا ہے بالکل 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 یہ ضروری ہے اچھا سیخنی کے بعد بچے اکثر سوال کرتے ہیں جب ہم نے ڈالا تھا تو کس سوال ہمارے پاس بھی آئے تھے کہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو بیسکل کس انسٹیوٹ کی طرف رکھ کرے یا کلاش ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے انسٹیوٹ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن شاگیرد کا جتنا ڈیڈیکیشن آوشک ہے اتنا ہی یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گروہ کا ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دو گھنٹے بیٹھے جیسے ہم لوگ سیکھتے ہی تھے لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ بیٹھ کرنا وہ بہت مہت پون ہوتا ہے تو انسٹیوٹ آپ کو شروعات کے لئے بہت اچھے ہو سکتے ہیں کہ ایسے انسٹیوٹ پہ آپ جائیں لیکن جو ہماری گروہ شی پرمپرا کا مہت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم نہیں ہوتی تعلیم اس کے بہت ہوتی ہے آپ مان دیجئے میں مل رہا ہوں میں دس منٹ ان سے بات کرتا ہوں تو ہی میری زندگی بدل سکتی ہے تو اگر گروہ انسٹیوٹ بہت اچھے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں تو انسٹیوٹ آپ کی شروعات کا پہلا پائیدان ہو سکتے ہیں پر آپ کو ایک ڈیڈی گروہ اور ڈیڈی گیٹی شیش کا جو آپ سی تعلیم ہے وہ ہی زیادہ ایمپورٹن ہے مرے بل تو عویل سر کیا اس کی اچھے لیے وہاں ان کو بڑا سا ایڈی ایڈوانٹی جاتا ہے اچھا امیت سن یہ شائری ہیں شائری ہیں اور اس کا ڈائرہ بھی بہت رسی ہے آپ کا پسندیتہ کون سا ہے کون سا پسندیتہ کون سا پسند کرتا ہوں لکھنا تو میرے لئے بات کی چیزیں میں پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتا ہوں جیسے جو ہیں نئے جو بچے ہیں اکثر وہ شائری کی طرح رفت کرتے ہیں اور یوٹیوب سو غیر پہ بھی آویلیبل ہیں سب سے جو بڑا مسئلہ ان کے لیے آتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے وہ اکثر گروہ کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو شروع آپ کیسے کرنی چاہئے دیکھئے جیسا میں نے سنگیت کے معاملے میں بتایا کہ جب تک آپ گروہ کے ساتھ روز کا اٹھنا بیٹھنا یا وادشید سے جو کام آپ کی جو تعلیم ہوتی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب جیسے اب اس معاملے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنولوجی بہت آپ کے باس آگئی ہے بہت سار یوٹیوب میں علم عروض کے لیسنس بھی آویلیبل ہیں پھر بھی اگر کوئی استاد اگر ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ میرے ساتھ سمجھ تھوڑی کم یہ رہی کہ اگر مجھے مان لیجیے مفائل آت اگر یہ نہیں آتے رکن ارکان وغیرہ نہیں آتے ہیں یا آتے تھے جس وقت بھی تو میرے ساتھ ایک ایڈیٹ مفائدہ یہ تھا کہ مجھے میوزک کی جو ریدم ہے وہ میرے کانوں پیٹرنز کی وہ میرے لیے بہت فائدے کی چیز دیں تو آپ کسی بھی طرح سے سیکھ سکتے لیکن ایک ریکویسٹ آئی ہے وزل کے لیے تو آپ اپنی بات مکمل کر پھر آپ روک کر سکتے میں ایک غزل ارز کرتا ہوں جی آپ کے سامنے میں اس میں ایک شیئر میں آپ خاص طور پر سنانا چاہ رہا تھا وہ بھی آ جائے گا غزل کا مطلب ہے کہ غم کو غزلوں میں سجا کر حسن پیدا کر لیا غم کو غزلوں میں سجا کر حسن پیدا کر لیا میں نے اپنے درد کا بھی اکتماشا کر لیا غم شیئر سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ ہے کہ موسیقی خار بھی ہوں میرا ساز بھی ہے تو ارز کیا ہے کہ مترب ساز سکست شائر آسف تصر مترب ساز سکست شائر آسف تصر ایک تیری فرقت میں میں نے خود کو کیا کیا کر لیا مترب ساز سکست شائر آسف تصر ایک تیری فرقت میں میں خود کو کیا کیا کر لیا اور میں نے بھی میں ٹھیک ہوں کہہ کر نگاہیں پھیر لی میں نے بھی میں ٹھیک ہوں کہہ کر نگاہیں پھیر لی اس نے بھی اس جھوٹ پر رسمن بھروسہ کر لیا اس نے بھی اس رسمن بھروسہ کر لیا اور ایک تعلق قیاد کا بچتا ہے جس پر بس نہیں باقی جیسا تُو نے چاہا میں نے ویسا کر لیا یہ شیر خاص طور پر سنیں جو لوگ یوٹیوب بغیرہ سے جوڑے وہ شیر سے زیادہ کنیکٹ کر پائیں گے بے خدی بے خواب راتیں بدحواسی شاعری خد کو تیری یاد میں جون ایلیا سا کر لیا خد کو تیری یاد میں جون ایلیا سا کر شکریہ شکریہ بہت سار میرے ایک درخواست دیکھا کہ کچھ لائنیاں آپ جہاں سنا دیں تو میں بڑی خاص کرتا ہوں ہاں 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 تیرے سانچے میں ڈھائلا تیرا ہی سایا ہاں تےرے سانچے میں ڈھائلا تیرا ہی سایا ہوا میں دیکھتے دیکھتے خود سے ہی پر آیا ہوا میں دیکھتے دیکھتے خود سے ہی پر آیا ہوا میں تیری مٹی تیری کو زگری تاک تیرا ہے تیری مٹی تیری کو زگری جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں تیرا بنایا ہوا میں جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں تیرا بنایا ہوا میں ایک شیر خاص طور پر سنیں راہِ الفت میں یہ شہرت ہے کہاں سب کو نصیب ایک مجنون تھا جو مشہور ہوا یا ہوا میں ایک مجنون تھا جو مشہور ہوا یا ہوا میں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لا جواب شکریہ بہت سر میں نے ایک کوششن یہ بھی ہے کہ شاہری ہم نے کئی شورا کو سنا ہے جیسے ابھی آپ نے اپنے اگل پڑھی اس میں جو ایک شیر تھا بہت ہی ملتا ہے کچھ ایسا الفاظت ہے کہ اگر اس لوگ جو ہے آج کے ٹائم کے جو ہے لوگ ڈشنری نہ نکالے تو شیر نہ سنجھنا ہے یا آپ اس کے وضاحت نہ کریں تو وہ اس کو نہیں سمجھ پائیں نہیں سمجھ پائیں گے لیکن وہ شیر کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ وہ لفظ جو ہے اس کے لئے جوڑا جائے میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جو شائر ہیں ایسے مطلب جو نئے خاصی میں نئے لوگوں کے بات کرتا ہوں وہ بالکل جو ہے نچلے اس طرح کا جو ہے وہ لفظ کا چناب کرتے ہیں یا انہیں یہ لگتا ہے کہ یہی لفظ جو ہے ان کے شائری کے لئے ہے اور آپ جیسے سکوچھو تو شائر جب اپنی شائری پیش کرتے ہیں تو وہ ان کے سر سے گزرتا ہے پھر وہ اسے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شائری کے لئے ان جو شائر ہیں جو نئے ان کو پڑھنا چاہیے پہلے پھر اس کے بعد شائری کرنی چاہیے یا دھروس ساتھ لے کر چلنا چاہیے جو ہے اپنے اس بارے میں ہم نے اپنے جو ہماری جو تربیت ہوئی ہے بہت ان موسسٹ کی اینڈ کائیلی تو ہمارے پیتا جی نے ہمیں سرود اور شتار ایسے تو سکھایا ہی ہے اس کے علاوہ چونکہ ویکہ نے ایک چھوٹا شہر ہے وہاں پہ کلاسیکل میزک کے بڑے کنسٹس نہیں ہوتے تو ہمیں پرٹیکلرلی فادر جو بیتا جی تھے وہ بھیجا کرتے تھے کہ آج جیپور میں فلا کنسٹ ہے آج دلی میں فلا کنسٹ ہے آپ سن کے آوروں تو ہم نے سبھی بڑے کرا فنکاروں کو سنا ہے سبھی بڑے فنکاروں کے کنسٹس سننے صرف دلی یا جیپور اس طرح سے ہم لوگ گئے تو آپ اسی طرح یہی بات شائری پر بھی لگو ہوتی ہے آپ آج بھلے ہی میر یا غالب کی شائری اگر ویسے شائری آج آپ کریں گے تو شاید دولوں کو سمجھ نہیں لیکن آپ کی شائری لیکن آپ کی شائری جب آپ شائری کرتے ہیں تو اس کو اس کی جو چرننگ ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اتحاد سے سیکھ سکتے ہیں آپ ویسا ہی آپ ویسا ہی نہ کریں لیکن آپ کو شائری کی سمجھدار سمجھداری دولت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویسے وہ شائری بھی پڑھیں آپ احمد فراز کو پڑھیں آپ رہا تونوری کو بھی پڑھیں آپ منوپر رہنس آپ کو بھی پڑھیں وسی مریلوی صاحب کو بھی پڑھیں لیکن آپ کالب صاحب کو بھی پڑھیں آپ میر کو بھی پڑھیں آپ کو اقبال بھی پڑھنا پڑھے گا داہ بھی پڑھتا اس سے آپ کو زبان کیسے کھلتی ہے زبان کا کیسے استعمال ہوتا ہے زبان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں شروع میں آپ دیکھیں گے تو مجھے بھی کبھی کبھی ایسا میری پرانے جب میں شیر دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس لفظ کی مجھے دوسرا لفظ ہو سکتا ہے تو وہ اب لگتا ہے اب اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ نہ صرف اپنا کلام اس سے درست کرتے چلے گی آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے وہ راستہ کھلتا ہے تو اب جیسے ابھی جیسے آپ نے کہا کہ کچھ شیر میں ہو سکتا ہے ایسے الفاظ جو نئے لوگوں کے اوپر سے گزرتا ہے وہ سمجھ میں نہ ہے تو اس میں دونوں طرح ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ جیسے مان لیجئے کہ آپ کلاسیکل میزک کنسرٹ سننے جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں اپنے اندر ذہن میں جلز کر کے رکھنی ہوں گی کہ یہ چیزیں مجھے سننی ہیں وہاں آلاب بھی ہوگا جا جوڑ بھی ہوگا جہلا بھی ہوگا اسی طرح جب آپ اردو شاعری ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس سے بچ کے نہیں سر سکتے کہ مجھے یہ نہیں یہ نہیں کرنا یا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا میں نے خلی میں بھی محسوس کیا ہے کہ شاعری میں آسان الفاظ اپنے آپ آتے رہے مشکل الفاظ آ رہے ہیں تو آج آسان الفاظ برطاو میں آتے رہے بہت اچھا 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 اکثر میں آپ کی باتوں میں اتنا خو گیا کہ میں نے ذہن بنایا کہ میں سے سوال کیا کرنا ہے اور میرے ذہن سے ہی اتر گیا میرا سوال میرا باق کیجئے گا میں اصل میں آپ اتنے اچھے سے اس کے بیان کر رہے تھے کہ میں سوال آپ لیکچر سنتے سننی لگ گیا بہت اچھے سے آپ نے اس کے بیان کیا ایک اور سوال تھا میرا اکثر جو ہے جو عجب کی باتیں کر رہا ہوں یہ سیکھنے والی باتیں کر میں اس دور میں محسوس کرتے ہیں کہ social میڈیا کے دور میں جتنے بھی شائع خاص کر نوجوان youth جو ہے وہ اس کے پاس ست ایک ہی ٹاپک ہے وہ ہے عشق آپ نے پاس سنایا نظم سنای آپ نے وال پیپر پر سنای مجھے کسی شائر سے میں کبھی کمپیوٹر کے حوالے سے سنا تھا اور مجھے وہ یاد نہیں ہے یہ دور کی بات جس دور میں میں اس راستے پہ نہیں چلدا لیکن مزمون ایک نئے نئے فن لیکن ہمارے نئی یوت سے عشق کی طرف ہی جاتی آخر ایسا کیا محبت زندہ اس دور میں ہو رہا ہے یا ٹاپک کی کمی ہو گئی ہے دور میں یہ جو ہے تومت مجھ پر بھی لگتی ہے میرے پاس بھی شبج دیکھ ہے تو میرے جتنے بھی احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہی آپ کے مجھ مجھ لیکن اب دیکھیں آپ پیرے پاس وارڈ اور اس میں بھی سبج لے دے کر وہ ہے وہ عشق ہے تو اس میں کوئی نیا پن نگلتا ہے نیا پن لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے اردو شاعری میں بھی بہت نئے موضوع آ رہے ہیں اور نئے شاعری میں ابھی آپ دیکھئے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جتنے بھی نئے شورا ہیں وہ بہت اچھے بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس ان کی ان کی رکیوری میں بھی نئے ورڈ آ رہے ہیں آپ میں خاص طور پر نام لینا پاکستان کے چاہے نہیں آپ ان کی نظمیں سنیے اس میں وہ اسٹری بھی آتی ہے اس میں میتھولوجی بھی آتی ہے اس میں آپ کو سسی فس مل جائے گا تو میں نے خالی ایک اگزامپل دیا لیکن ایسے بہت سارے شورا ہیں اندوستان میں پاکستان بھی بہت اچھا کر رہے ہیں اور اب موضوع نہیں ہونا چاہیے سار آپ جو گھر جو گھرانا ہے ملتا آپ فود سروض پلیئر ہیں ماشاءالللہ اچھے شہر آپ کے بھائی بھی ہیں والی صاحب آپ کے اچھے ہو پھر آپ کے بھائی ہیں وہ ایک چرے ہیں کس طریقے کا محول لیتا ہے کبھی آپ لوگ ایک جب بیٹھتے ہیں کھانے پیٹھے ٹیبل پہ تو اسے کیا گفتگو ہوتی ہے یہ تھوڑا سا جیادہ تر شبان کے شوہر اتنے رومانٹک شائر ہے کیا وہ گر میں بھی اتنے رومانٹک رہتے ہیں کیا تو جاوی 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 صاحب نے جواب دیا کہ سرکس میں کام کرنے والا انسان کیا گر میں گل ٹی لٹکا رہتا ہے تو ہم سارے لوگ آرٹ سے جوڑے ہوئی تا زیادہ تر بات کی آرٹ سے دو ہی رہتی ہے اور فون پہ بات ہوتی ہیں تو زیادہ تر آرٹ اور آرٹ سے حوال اسی طرح ہوتی سر آپ نے ہندوستان میں بہت سارے مشہہر پڑے ہیں غالبا باہر بھی آگئے ہیں تو آپ کا اب تک اتنا وقت آپ نے گزاری اس میں کوئی ایک ایسا خاص پروگرام جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہو جو آپ ہمیں بتانا چاہے ہماری آرڈیس کو کوئی ایسی خاص بات اس پروگرام کی جو آپ کو ہمیشہ آدھ دیتی مجھے کوئی چیز تو میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن اس جرنی میں بہت تارے ملنے کا مفترہ ملا بہت ساری جتنے بھی میرا یہ بہت خوش قسمت ہی رہی ہے کہ میں نے برے برے صاحب مزرائرہ پڑا دعواز دیو بندی صاحب نظام صاحب پپولر میرٹی صاحب اور شکری لازمی صاحب بہت سارے بڑے ایسے لوگوں سے ذاتی تعلقات کے ذریعے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ خود کا horizon بھی کھلتا ہے تو میری جرنی خوش قسمتی رہی کہ آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میرا خواہ گیا سار ضرور خوری ہے کہ آپ کے فوری جھر کا ایک ماحول ہے آج سے جڑا ہو آپ کے بچے ہیں کیا ان لوگوں کا رخ ہے وہ اس طرف ہے یا اپنے لئے ایک الگ میرے میرے میری بچی گیٹار بجاتی ہے گاتی ہیں اور میرے بھائی کی بچے دونوں راتے بجاتے ہیں دونوں میرے بھائی کا بیٹا جو وہ دراما میں بھی ایک شوک رکھتا ہے مکتلا ہے بھائی 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 چاہا تو آپ سے ملاقات ہوگی ان کی کمی انشاءاللہ سر ضرور ہم تو چاہیں گے آپ سنڈے کا اپنے سنڈی کا جو اس میں بکنگ کروائے میری میرا سنڈے بک رہے کہ آج سنڈے آج آج آپ کے فیوچر پلان کیا بتائیں سر بتائیں فیوچر پلان تو یہ ہی ہے کہ جتنا سیکھ سکھوں زیادہ سے زیادہ بہت موسیق اور پوائٹلی تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کبھی کبھی کیا ہے بہت چھوٹی سی گٹنا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے وہ میرے جو بہن کے شوہر ہیں جی جی وہ ایک کرکیٹ کومنٹیٹر ہے انٹرنیشنل کرکیٹ کومنٹیٹر ہے ریڈیو میں بہت ساری کومنٹریز کی ہے اور وہ خود اچھے گنگ کار ہیں ان کی کتابیں بھی نکل چکی ہیں تو جب میری بہن کے شادی ہوئی تھی تو جب ہمارے اس کے بعد جو پہلی سال گرہ تھی دونوں بھائیوں کی تو میرے جی 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 نے ہم دونوں بھائیوں کو تحفے میں دو کتابیں جی تھی دونوں ہی کتابیں منوار شام جوشی جی تھی ایک نیتا جی کہیں اور ایک کرو کرو سو تو آپ میں یہی کہنا چاہ رہوں کہ جب آپ تحفہ بھی دیں تو کتنا مہتفون ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں تحفہ تو جب وہ دونوں کتابیں نے پڑھی تو ہندی نصر کہ ہمارا نظریہ بدل گیا بھاشا کی پر زبان کی پر چتنی تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی چھوٹے چھوٹے لمحے بھی آپ کی زندگی کے لئے بہت مہتفون ہوتے ہیں اور بہت بہت اہم آپ کی زندگی میں موڑ آز 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 آپ اپنے بچوں کو بھی کتاب میں ضرور بیٹھ کریں کوئی بھی کتابوں سے پریم ضرور یہ بلکل کتاب ہماری زندگی کا ایک بہترین اساس آگیا کیونکہ یہ جو دور دیلیٹل دور میں پیڈی ایسی جگہ لے لیکن جو کتابیں پڑھنے میں مزا ہے وہ پیڈی ایسی لیے پیڈی ایسی پڑھتا دیکھیں ہم نے شروع کیا ہے ڈیلی پوڈ کس کا جس میں کتابوں کے ریویو کرتے ہیں تو بہت شایل یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس قطرے کو دوسرے دریہ وہ اپنے پاس سمونے کی کوشش کر رہے میری خوش دیلی سبھی اپنے کتابیں بھی دیکھتے ہیں دیکھر میں کتابوں کو چھو نہ پڑھو نہ مزا نہیں آتا پیڈی ایسی ہوتا ہے یہ بات کام صحیح اور کتابوں سے بہتر مجھے لگتا کسی بھی دور میں کسی دور یہ بلکل آپ نے چلتے چلتے ہمارے آرڈینس پر اچھا آپ نے میسیز دیا کتابیں ضرور پڑھیں کتابوں کو گھینٹ بھی دوسروں کو بھیجیں بھی ضرور سر ہم چلتے چلتے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں کہ دیکھانے صاحب کا تعلق ہے اور ضرور ہے کہ ہم لوگوں کا جانا نہیں ہوا ہے اور ہم لوگوں نے جو پڑھائی کی ہے اردو عدب میں کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ بھی کانیر کے عدب کے حوالے سے ہمیں بتائیں ہماری آرڈینس کو بتائیں تاکہ ہم لوگوں کا نالج کو اتنے زیادہ ساہی تک آئیو جن جتنے بھی کانیر میں ہوتے کہیں نہیں ملے گیا دوسرا چاہے وہ راجستانی زبان ہو چاہے وہ اردو زبان ہو چاہے وہ ہندی زبان ہو یہاں لکھنے والے پڑھنے والے بہت لوگ ہیں اور سب لوگ اتنا اچھا کر رہے ہیں خاص طور پر اردو زبان بہت اچھا کام ہو رہا ہے بہت اچھے شورا ہمارے منظریں عام پر ہیں راجستانی میں بہت زیادہ کام ہو راجستانی کا بینکہ نیر مرکز تھا بنا ہوا ہے راجستانی میں اتنا کام اتنا نیا کام ہو راجستانی اپنیاز لکھے جا رہے ہیں ہمارے بیچ مال چنتواری جی ہمارے بیچ پہ مکانیر کا عدبی ماحول بہت اچھا مجھے لگتا ہے اور مجھے اس پر فقس رہ کے میں مکانیر سے بلکل بلکل سار ہمیں بکر ہمارے ملک خوبصورت حصہ ہیں سر آپ نے راجستانی میں کچھ لکھا میرا یہ تھوڑا سا دکت یہ کہ ہم جو گھر میں باشا بولتے ہیں وہ برچ باشا سے تھوڑی ملتی چلتی ہے تو راجستانی میں میں اتنا بڑھ بتا ہوں لیکن راجستانی لکھنے میں اتنا مجھے ابھی ادھکار نہیں ہے نہ مجھے اسی انگریزی سے ہنڈی اور اردو سے ہنڈی اور ہنڈی سے اردو میں ٹرانسلیشن کا بہت کام کی رہے ہیں اور ایک میں ارز یہ کرتا چلوں کہ ایک بہت بڑا اچھا پورے ہندوستان میں سنا جانے والا پروگرام ہے جو ایف ایف ریڈیو کہاتا سوحانہ سفر دنو ٹپوک تو میرا یہ سب بھا کہ اس کے لگبک سو اپیسوڈ میں لکھے ہیں اور اس میں کیا ہے اور اس کے بعد سلیم سلیم مرچینٹ کے ساتھ نائن ٹی شو دنو ملک تو ان کی سکرپٹ لکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا یہ تو بہت خوبصور پروگرام ہے یہ میں اس سے جوہا ہوں تو میرا بہت بڑا خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے لوگوں سے جوڑا سر آپ کی کوئی کتابیں بھی ہیں منظر عام پر یا آنے والی میرا ایک مجموعہ منظر عام پر ہے جس کا عنوان ہے تمہیں بھول چکا ہوں حالانکہ تمہیں بھول چکا ہوں شیر اصل شیر آپ کو سنا بیتا ہوں کل میں نے کہا تھا تمہیں بھول چکا ہوں وہ جھوٹ تھا تم اس پر بھروس نہیں کرنا کیا کہنا ہے سر یہ ایسے نایاب شیر ہیں کہ یہ قلم بند کر لینا چاہیے اور ہر دور کا عاشق جو ہے ہر دور کی محبت ہے وہ آپ کے شیر وں کو ہمیشہ محفوظ رکھیں اور یہ زندہ رہیں کیا کہ بہم تو سر چل 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 اگر آپ ہماری آڈیونس چاہیں آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا اچھا جو پروگرام کر رہے ہیں اس کو زاری رکھیں اور بہت اچھے لوگوں سے ملاقات کروائیں اور آخر میں ایک شیر میں آپ کو ضرور چنانا چاہوں گا کہ میں نے چاہا جسے یوں تو مکمل ہے مگر ایک کمی ہے کہ اس سے اردو نہیں آتی ہے بہت اچھا ہے سر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہمارے ساتھ جوڑ کر اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور ہماری بہت مجھے بہت اچھا لگا بہت 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 بھاری بھر بہت جاری بہت بہت لگا مجھے لگا مجھے لگا بہت 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 شکریہ سلام ہماری دعائیں اور ہماری پور ٹیم کی چکر ممک دعائیں ہے کہ آپ لکھ رہے اور آپ اسی طرح مسکراتے اور پورے ملک میں اپنا نام کرتے رہیں اور ہم لوگ بھی فقر سے کہہ سکے کہ ہم ہم سر کو جانتے ہیں اور ان سے ہمارا باقاعدہ طور پر رشتہ ہے آج آپ کو ہماریتا کریں اس امیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب بھی آپ دل نہیں آئیں آپ ہمیں آواز دیجئے گا انشاءاللہ سکر آپ سے ملاقات کریں بلکل شکریہ 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 خیال لکھئے ٹیک کیا ٹیک کیا